کسی انسان کا خیال رکھنا اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حدیث موارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیامت پر انہیں ایک بندے کو کھڑا کریں گے اور کچھ انہیں میرے بندے میں پیاسا تھا تو انہیں پانی نہیں پھلایا یا اللہ آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو کیسے پانی نہیں پھلا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے بندے میں بھوکا تھا تو انہیں کھانا نہیں کھلایا اے نا آپ تو بھوک پیاس منزع اور مبرہ ہیں آپ کو تو نہ بھوک لگتی ہے انہیں پیاس میں نے کیسے نہیں کھلایا اللہ فرمائے کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی یا اللہ آپ تو احکم الحاکمین ہیں کیسے ہو سکتے کہ آپ بیمار ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائیں گے کہ فلا موقع پر تیرہ پڑوسی بھوکا اور پیاسا تھا اگر تو اسے کھانا چلاتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تُنہیں مجھے کھانا کھلایا اس سے بڑا کوئی تصور پیش کیا جا سکتا ہے آپ لکھیں بڑے لوگیں انتظرہ بوھر کریں اگر تو اس کی عیادت کرتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تُنہیں میری عیادت ہے یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو کھانا کھلانا بیمار کی عیادت کرنا ایسا یہ ہے جیسے اللہ کی عیادت کرنا اتنا اونچا تصور شریعت نے پیش کیا تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایمان والوں کا جو معاشرہ ہے اس میں ہر بندہ دوسری بندے کا احساس کرنے والا ہو چونکہ بے حسیٰ تو پتھر ہوتی ہے بے حسیٰ انسان بھی مردے کی معامل ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس نے کوئی کیونکہ نہیں ہوتی کچھ ہوتے ہیں نا گوگے آپ جوگے اپنی دنیا میں ہوتے ہیں ان کو دوسرے کی کوئی فرواہ نہیں ہوتی آج کل تو ایسا وقت آگیا ہے کہ گھر میں ایک بھائی بیمار ہے تو دوسرا بھائی اُس کا حال نہیں کچھ تھا ایک گھر میں رہتے ہیں بہن بیمار ہے بھائی حال نہیں کچھ تھا بھائی بیمار ہے بہن نہیں کچھ تھا ہر ایک کی اپنی ایک دنیا بڑی ہوئی ہے اس کا اسلام سے واسطہ نہیں ہے نہ انسانیت سے کوئی واسطہ نہیں شریعت کہتی ہے کہ نہیں گھر کے سارے لوگ ایک جسم کی مانین ہیں جسم کے ایک عوض میں اگر درد ہو تو پورا جسم جاگتا ہے تو گھر کے ایک بندے کو تکلیف ہے تو پورے گھر کے لوگوں کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے کو تکلیف ہے کو تکلیف ہے کو تکلیف ہے